السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے گلوبل کشمیر اور میں ہوں آپ کے ساتھ محوش لطیب ناظرین جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اگر ڈیولوپمنٹ کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں کشمیر کے لوگوں میں عام ترے شکایت ہوتی ہے کہ ڈیولوپمنٹ ہمیں صحیح سے نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے چاہے روڈز کی بات کرے یا باقی چیزوں کی بات کرے ابھی ہمارے ساتھ اسی ریلیٹڈ ایس ایم سی سرنگر کے میر صاحب وجود ہے جنہیں عظیم متو جن سے ہم انہی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرے گے اسلام علیکم السلام سر سب سے پہلے آپ سے ہمارا سوار رہے گا کہ جب سمارٹ سٹی کا انتقاد کیا گیا تب سے لے کے آج تک لوگ ابھی بھی کچھ پلیسز ایسی ہے جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سرنگر میں یہ سمارٹ سٹی خاص طور پر نہیں دیکھنے کو مل رہی آپ کو خاص کر ضروری ہے سمارٹ سٹی کا کانسپ سمجھنا سمارٹ سٹی ایک الگ پروجیکٹ ہے اور سرنگر منسپل کارپریشن اور باقی سارے ڈپارٹمنٹس الگ ہیں سمارٹ سٹی پروجیکٹ کا مطلب ہے ایک اماؤنٹ کی کچھ ٹیکنیلوجیکل انٹرونشنز ہوں گی شہر میں کچھ پروجیکٹس ہوں گے کچھ سمارٹ گاورننس کی طرف بڑھیں گے کچھ سمارٹ وارٹر میٹرز آئیں گے سمارٹ ٹرافک لائٹنگ سسٹم لگے گا انڈرگراؤنڈ ڈیڈیکیٹڈ فائبر آپٹک نیٹورک بنے گا کچھ ڈیڈیکیٹڈ مارکت سوکس وارک ویز پیڈسٹری ان پاتھ ویز بنیں گے جو اس ٹیورس سٹی کو ضرورت ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور دے ٹو دے انفرسٹرکچر پابلک سروسز کا ایک الگ مسئلہ ہے اس شہر میں پچھلے تیس چالیس سال میں اتنی مس گورننس ہوئی ہے کہ یہ ایک بٹن سمارٹ سٹی کے نام کا بٹن دبانے سے سبھال نہیں ہوگا یہاں پہ ایسے علاقے اور ایسے وارڈ اس شہر میں ہیں جہاں پہ اٹی پرسنٹ روڈز نون میکڈمائز پچھلے اٹھائی سال سے رہی ہیں جو میکڈمائزیشن میں روڈز کی آپ کو بات بولوں گا جو روڈز کا ہم نے بیسک میکڈمائزیشن کا پروجیکٹ گورنمنٹ کے سامنے رکھا تھا اگر پچھلے اٹھائی سال میں میکڈمائزیشن ہر سال ہوئی ہوتی تو شہر کی ساری سٹکیں میکڈمائز ہوتی آپ اٹھائی سال پینتیس سال چالیس سال کا کام ایک ڈیڑھ سال میں نہیں کر سکتے اس میں پھر مجھے رکھتے ہیں آپ کو سٹیٹ کا سارا باجٹ اس میں واقف کرنا ہوگا لیکن اس کے باوجود ایس ایم سی ہو سٹی روڈز ڈیویجن ہو آر ان بی ہو جو اس سال میکڈمائزیشن ہوئی ہے وہ پچھلے ہر ایک سال سے زیادہ ہوئی اور پورے شہر میں ہوئی ہے یہ بلکل ایک غلط الزام ہے کہیں پہ ہوئی ہے کہیں پہ نہیں ہوئی ہے باقی جہاں نہیں ہوئی وہاں انشاءاللہ تلہ اپریل میں ہوگی ہم نے یہ کہا ہے کہ بائی جون جولائی آگست موسٹ اف دس سٹی ویل بی ان کی سڑکیں بلکل ٹھیک ہوں گی لیکن یہ صحیح بات ہے کہ ایک بہت بڑا ایڈمسٹریٹیو ڈیفیسٹ ہے وہ پچھلے تیس چالی سالوں کا روایتی ایک ڈیفیسٹ ہے جب صرف یہی کام ہوتے تھے جو ایم ایل اے صرف جون میں یلو کلر کی ٹائلز لگاتے تھے فٹ پات پہ اور پھر اسی فٹ پات پہ آگست میں ریڈ کلر کی ٹائلز لگاتے تھے اس کے علاوہ ان کی گورننس کا کوئی بیرو میٹر تھا نہیں تو وقتن فوقتن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ان کی طرف سے ایک کوشش ہوتی ہے ایک نریٹیو بنانے کے کام نہیں ہو رہا ہے اگر آپ بنیادی فیکٹس کو دیکھیں جتنا کام ایم ایل اے ایز نے پچھلے تیس سال میں نہیں کیا ہے پچھلے چار سال میں سری نگر میں اتنا کام ہوا ہے اگر بات کریں روڈز کی ابھی آپ نے بتایا کہ آنے والے سمجھ میں یہ جو روڈز ہے ہمیں دیکھنے کو ملے گی ایمپرومنٹ آ جائے گی لیکن اگر اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں کہ شہر سری نگر میں بھی کچھ ایسی پلیسز ہے جہاں پر ڈرینیج ہے باقی ایشیوز ہے یا ان چیزوں پہ ہمیں کہیں نہ کہیں وہ ایمپرومنٹ نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں پرابلم ایک ہے اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے جب کہیں پہ مکان بنتا ہے اس کی بیلڈنگ پرمیشن میں نو سی ڈرینیج کی چاہیے ہوتی ہے آر ان بی کی چاہیے ہوتی ہے پی ڈی ڈی کی چاہیے ہوتی ہے وارٹر ورکس کی چاہیے ہوتی ہے مطلب ایک نظام ہے کہ مکان تبھی کسی کالنی میں بن سکتا ہے جہاں وہاں پہلے سڑک بنی ہو پھر ڈرین بنی ہو پھر بجلی کے پول رگے ہو پھر پانی کا نلکہ اس گھر تک پہنچا ہو یہاں پہ یہاں کے لینڈ بروکرز کالنیز کو پلان کرتے ہیں ہم جا کے زمین میں بلکل جو پیڈی لینڈ ہوتی ہے اس کے بیچ میں مکان بنا دیتے ہیں اور پھر وہ پیڈی لینڈ زمینی سطح سے ڈرین کی سطح سے چار فٹ نیچے ہوتی ہے اور پھر ہم بولتے ہیں سرکار ڈرین کیوں نہیں بنا رہی ہے یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے کہیں پہ ہم نے کالنیز وہاں پہ بنائی ہے کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے پانی کی نکاسی کر سکے شہر کی ایسی کوئی انپلانڈ کالنیز ہیں جو شہر کی سطح سے پانچ فٹ نیچے ہیں وہاں پہ آپ کیسے ڈرین بنائیں گے مطلب یہ پانی اوپر کیسے چڑے گا پانچ فٹ ایسا تو کوئی سائنس ہے نہیں پھر ہم بناتے ہیں ڈی وارٹرنگ سٹیشنز ڈی وارٹرنگ سٹیشنز پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے ایک ڈی وارٹرنگ سٹیشن پندرہ بیس کرو روپے کا بنتا ہے اور بنیں شہر میں ایک سو بائیس ڈی وارٹرنگ سٹیشنز بنیں جی ٹی ایف آر پی پہ بٹ ایک انپلانڈ اربن گروت ہوئی ہے اور جہاں پہ انپلانڈ گروت ہوتی ہے انپلانڈ گروت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک لینڈ بروکر کہیں پہ کالنی بنا دیتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ کالنی زمین کے سطح سے اوپر ہے یا نیچے یہاں پہ ڈرین کامیاب ہو بھی کی نہیں یہاں سڑک بنی ہوگی کی نہیں جب ہمیں مکان بنانا ہوتا ہے ہم سیدھا جا کے زراتی زمین پہ مکان بنا دیتے ہیں اس وقت ہم سڑک نہیں ڈونڈتے ہیں پھر گورنمنٹ کو ریاکٹ کرنا پڑتا ہے ہر سال لگ بک ستر ہزار مکان وہاں پہ بنتے ہیں جہاں پہ سڑک ہی نہیں ہے اور میں کل ایک علاقے میں گیا اور ہم نے کہا چلو اب یہاں پہ اس کالنی میں مکان بن گے زراتی زمین تھی اب ان کی پکی سڑک بنانے کا کام شروع کریں گے اگلے سال جب میں اسی کالنی انپلانٹ کالنی میں جاؤں گا جہاں پہ مجھے پیڈی فیلڈ دکھ رہی تھی ایک کلومیٹر دور دوسرا مکان وہاں پہ بنا ہوگا so the government has to react normally ہر ایک شہر میں ہمارے ملک میں government react نہیں کرتی ہے government proactively ایک plan بناتی ہے کہ یہ جی greater clash ہے یہ جی south extension ہے یہ جی یہ علاقہ ہے ادھر کی سڑکیں ہم نے بنا دی ادھر کی بجلی کی تارے ہم نے بچھا دی ادھر کی ڈرین ہم نے بچھا دی اب وہاں پہ آپ جا کے مکان بنا سکتے ہیں ہم پہلے مکان بناتے ہیں پھر سڑک کی demand کو raise کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا challenge ہے اگر planned growth city میں ہوئی ہوتی پچھلے 30-40 سال میں یہ مسئلہ نہیں تھا بہت سارے مکان تو آپ کے flood channels میں ہیں flood channel کے basin میں ہیں وہاں پہ کونسی ڈرین اور سڑک بنے گی تو ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنا ہم خود کو stretch کر سکے جتنی basic amenities provide کر سکے جتنی expectations سے ان پہ خراہ اتر سکے لیکن challenge آپ کو ضروری ہے یہ challenge سمجھنا کہ یہاں پہ urban development اور governance reactive ہے پہلے لوگ colony بناتے ہیں اور اس کے بعد سرکار اس میں سڑک بناتی ہے پہلے سرکار سڑک بنانی چاہیے سرکار ڈرین بنانی چاہیے سرکار پول لگانی چاہیے اور پھر جا کے وہاں کا plot خریدنا چاہیے اور وہاں مکان بنانا چاہیے آنسر لاسٹ کا کچھناب سے رہے گا کہ آنے والے سور میں ہمیں کیا ایسے پلانز دکھے گی جس سے شہر سرنگر کو ایک اچھی نظر سے دیکھا جائے گا improvement لوگوں کو نظر آئے گی ہر جگہ سے ایسا کیا پلان رہے گا آگے جل کر چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے drainage master plan بن رہے ہیں ہم پہلا شہر ہیں پورے ملک میں جس کا drainage master plan بن رہے ہیں ابھی تک کسی سٹی کا drainage master plan نہیں ہے اگلے پینتی سال کے لیے ایک master plan بن رہے ہیں smart city کے بہت سارے بہترین پروجیکٹس ہیں pedestrian malls بن رہے ہیں آپ کا لالچوک میں بہت ساری interventions ہو رہی ہیں lake peripherیز میں ہو رہی ہیں tourist interventions ہو رہے ہیں آپ کا جو control and command center ہے that's one of the best in the country intelligent traffic lighting system لگ رہی ہے smart water meters valve systems control mechanisms لگ رہے ہیں آپ کے water supply network میں بہت ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی basic infrastructure بھی کام ہو رہے ہیں بس امن رہے کام ہوتا رہے گا لیکن دیکھئے ایک تنقید ہوتی ہے ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید ہم شاید اس عادت میں پڑ گئے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ ہم نے ایک article of faith بنا دیا ہے اس سے ہم خود self deprecate کرتے ہیں اپنی society کو خود اپنے آپ کو پسے حمد کرتے ہیں بہت کچھ کرنا باقی ہے لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے ناظرین ابھی آپ نے دیکھا ہم نے جنید عظیم نیتو صاحب سے بات کی اور ان سے ہم نے یہ جاننی کوشش کی کہ آنے والے سمیہ میں smc میں ہمیں کیا کیا improvement دیکھیں کیوں ملے گی اور ان improvement سے شہر سنگر کے لوگوں کو کیا کیا فائدے پہنچے گی ناظرین فیلال کے لئے اتنا ہی آگے بھی رپورٹس پانے کے لئے بنے رہے گلوبل کشمیر کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ